السلام علیکم بیوٹفول پیپل کیسے ہیں آپ سب میں الحمدللہ بلکل ٹھیک شاکھ ہوں اور میری دعا ہے کہ جتنے بھی میرے دیکھنے والے جہاں جہاں سے بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں یہ وہ ویڈیو ہے جس کا مجھے بہت زیادہ میسجز آتے تھے کہ یہ آپ لائسنس پر ویڈیو بنائیں کہ ہم کس چاہ جرمن میں لائسنس کر سکتے ہیں مجھے اتنی زیادہ سیسٹرز نے یہ میسج کیا اور جو میری پہلے کوئیسٹن این آنسرز والی ویڈیو تھی اس کے بعد سے مجھے اتنے میسج آئے کہ آپ نے وہ ویڈیو تو کر دی لیکن آپ نے لائسنس کا تو بتایا ہی نہیں کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ ٹاپک جو ہے یہ ذرا لمبا ہو جائے گا اور میں آپ لوگوں کے ساتھ بلکل تفصیل سے بات کرنا چاہ رہی تھی تو اسی لئے میں نے اس ویڈیو میں یہ ٹاپک نہیں سٹارٹ کیا میں چاہ رہی تھی کہ میں مکمل ایک پرابر ویڈیو بناو اس ٹاپک پہ کہ آپ کس کس طرح سے کتنی قیمت میں کتنے ٹائم میں مطلب کہ سارا پروسیجر میں آپ کے ساتھ آشیر گرنے جا رہی ہوں کہ آپ کس طرح لائسنس جرمنی میں رہتے ہوئے کر سکتے ہیں اور اٹلی میں جو سیسٹرز ہیں جو کہ میری یہ ویڈیو اٹلی سے دیکھ رہی ہیں اٹلی کا بھی تقریبا سیم ہی ہے پروسیس جس طرح کا یہاں جرمن میں ہے تو آپ نے یہ میری ویڈیو پوری طرح دیکھنی ہے آپ نے یہ ویڈیو بلکل بھی سکپ نہیں کرنی اس میں میں آپ کو وہ تمام انفرمیشن دے دوں گی جو کہ میرے پاس تھی اور جو کہ میرے پاس نہیں تھی وہ بھی میں نے کہیں نہ کہیں سے ساری لے لی ہے صرف آپ لوگوں کے لیے اور میں آپ کو بھی یہاں پہ بتا دوں کہ اس ویڈیو کے لاسٹ میں میں نے پکچر بھی ایک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے اس پہ تقریبا ساری جو پرائسیز ہیں تھیوری کی کتنی ہوتی ہیں پھر بعد میں جب آپ فاش ٹونڈے کے لیے جاتے ہیں اس کی کتنی پرائس ہوتی ہے اور جیسے جیسے آپ میلڈنگ کرواتے ہیں تو وہ ساری اس کی جو پرائس ہے وہ وہاں پر مینشن ہے اچھا جی اب آتے ہیں کہ ڈرائیونگ لائسنس آپ کس طرح جرمنی میں کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس کی ریجسٹریشن کروانی ہوتی ہے آپ کے نزدیک کوئی بھی ڈرائیونگ سکول ہے آپ وہاں پر چلے جائیں ڈرائیونگ سکول بھی جہاں پر ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کوئی ڈرائیونگ سکول ہوتے ہیں وہ یہاں پر ایکسپینسیو ہے اور کچھ ہیں جن کی پرائس جو ہے وہ نارمل ہے اس کے بعد آپ نے کچھ فیس دینی ہوتی ہے جو آپ ریجسٹریشن جب کرواتے ہیں وہ زیادہ نہیں ہے اس کے بعد پھر آپ آپ کو وہ اپلیکیشن دیتے ہیں جو کہ آپ نے بائے کرنی ہوتی ہے یا پھر وہ سکول کی اپلیکیشن ہوتی ہے وہ آپ اپلیکیشن لے کے آتے ہیں چھے ماہ کا آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے آپ چاہیں تو وہ چھے ماہ گھر میں پڑ لیں گھر میں تیاری کر لیں یا آپ چاہیں تو آپ سکول میں کلاسز لیتے رہیں آپ نے اگر گھر میں تیاری کرنی ہے آپ کے چھوٹے بچے ہیں آپ سکول نہیں جا سکتے کسی بھی وجہ سے تو اس اگزیم دینے سے پہلے آپ نے دوبارہ سکول جانا ہے اور بارہ گھنٹے ہوتے ہیں جو کہ آپ نے فرمیلٹی کے طور پر کلاسز میں ضرور پیٹنا ہے آپ نے بارہ گھنٹے کی کلاسز لینی ہے اس کے بعد آپ تھیوری کی اگزیم کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے بارہ گھنٹے تھیوری کے لیے فلشٹ ہے مست ہے وہ آپ نے کرنے ہی کرنے ہے اس کے علاوہ جو اس کی کلاسز ہوتی ہیں تھیوری کی وہ ویک میں تین دفعہ آپ نے جانا ہوتا ہے وہ سیکنڈ ٹائم بھی ہو سکتی ہے فرسٹ ٹائم بھی ہو سکتی ہے اور جو اس کا ایک گھنٹ ہے وہ نوے منٹ کا کاؤنٹ کیا جاتا ہے مطلب کہ آپ کو چودہ پندرہ دن جو ہیں وہ سکول میں جانا پڑے گا پھر آپ کا جب اگزیم ہوتا ہے آپ کے اگزیم میں تھرٹی سوال آتے ہیں تیس سوال آتے ہیں ان میں سے آپ کی تیاری نے کتنی غلطیاں کریں کیونکہ ایک سوال کے پانچ بھی پوائنٹ ہوتے ہیں اور دو بھی پوائنٹ ہوتے ہیں تو اگر آپ نے دو سوال غلط کر دیا اور دونوں کے جو پوائنٹ ہیں وہ زیادہ تھے تو پھر آپ جو ہے وہ تھیوری جو ہے وہ گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے میں آپ کو بالکل بھی ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا چاہوں گی تھیوری جو ہے وہ آپ جتنی دفعہ چاہیں اس کا اگزیم دے سکتے ہیں اگر بدقسمتی سے آپ نے وہ پہلی دفعہ میں نہیں پاس کی اس کے علاوہ یہاں پہ بہت سارے لینگویج کے آپشنز ہیں ہمیں کیا کام دیتا ہے آپشنز وہ یہی ہے کہ آپ جاتو جرمن میں کر لیں یا پھر آپ انگلیش میں کر لیں آپ کی انگلیش اچھی ہے تو آپ انگلیش میں جائیں اگر آپ کی جرمن آپ کو لگتا ہے اچھی ہے تو آپ جرمن میں کر لیں اگر تو آپ نے جرمن لینگویج کورس جو ہے وہ بیس وائی لیول تک کیا ہوئے تو پھر آپ آرام سے جو تھیوری ہے وہ کر سکتے ہیں اور لائسنز کی اتنی زیادہ سہولت ہوتی ہے کتنی سہولت ہوتی ہے آپ یہی دیکھ لیں کہ میں اب اپنی فیملی کو اپنے بچے جو ہے وہ خود سے پارک میں لے کے جا رہی ہوں پھر اسی طرح آپ بھی سڑکوں پہ گھاڑی بھگا سکیں گے کیونکہ لائسنز جب میں نے کیا تھا لائسنز آپ یقین کریں کچھ دن مجھے ایسے لگا تھا جیسے کسی چیز کو پر لگ جاتے ہیں کہ مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا سٹارٹ میں کہ میرے پاس گاڑی ہے یا میں جہاں چاہو میں جا سکتی ہوں اور اسی طرح ہوتا ہے لائسنز کے بغیر یہاں پہ ایک طرح کا ناممکن سا ہو جاتا ہے بچوں کو سکول لینا چھوڑنا ہزبن کام پہ ہوتے ہیں اور بلکل سیم ایسے کہ جیسے آپ کے ہزبن کو کھانا بنانا آتا ہے اور آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی آرام سے چلو جی آج کا لنج تو ہزبن بنائیں گے اور جن کے ہزبن اس معاملے میں زیرو ہوتے ہیں تو وہ پھر انہیں ساری زندگی یہ پھر شوق ہی رہتا ہے کہ کاش میرے ہزبن بھی میرے لئے مزیدہ سا لنج تیار کریں اور اس معاملے میں میں تھوڑی سی کیا میں کہوں کہ میرے ہزبن کو بلکل بھی کھانا بنانا نہیں آتا اچھا یہاں پہ میں اب اپنے ہزبن کی برائی ان ہزبن کی برائی نہیں کرنے جاری جو کہ کیکنگ کے معاملے میں زیرو تو ہم دوبارہ سے آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف اچھا یہ میں نے تھوڑی سے کلیپ ایٹ کیا کہ میں کہاں پہ اپنے بچوں کو لے کے آئی تھی اچھا جی جب آپ کی تھیوری پاس ہو جاتی ہے آپ اگزیم میں پاس ہو جاتے ہیں تو اس کے بات سکس منتھ ہوتے ہیں ان کے اندر اندر آپ نے ڈرائیونگ سیکھنی ہوتی ہے ٹیچر کے ساتھ اصل جو کوسٹ اینا لائسنس کی وہ تب ہی سٹارٹ ہوتی ہے جب آپ ڈرائیونگ کے لیے جاتے ہیں جو ڈرائیونگ کے گھنٹے آپ لگاتے ہیں جو ڈرائیونگ کے لیے جاتے ہیں اگر تو آپ کو ڈرائیونگ آتی ہے آپ بڑے اچھے تک سے ڈرائیونگ کر سکتے ہو اس کے بعد جود آپ نے بارہ گھنٹے جو ہیں وہ فلشت ہیں وہ مست ہیں وہ آپ نے ٹیچر کے ساتھ بیٹ کے کرنے ہی کرنے ہی ان میں سے جو چار گھنٹے ہیں وہ آپ نے آٹو بان یعنی کہ موٹر ویج آپ کہہ لیں آپ نے وہاں پہ کرنے آئی اور تین گھنٹے جو ہیں وہ آپ نے رات کی اندھیرے میں ٹیچر کے ساتھ بیٹ کرنے آئے اور باقی گھنٹے ہیں وہ چھوٹے روڈز اور ویلیجز ہوتی ہیں تو وہ آپ نے گاری ٹیچر کے ساتھ بیٹھ کے چھلانی ہے ہر ڈرائیو سکول کا اپنا ریٹ ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں کچھ ڈرائیو سکول 50 یورو کاؤنٹ کرتے ہیں پر گھنٹا اور کچھ ڈرائیو سکول 45 یورو کاؤنٹ کرتے ہیں پر گھنٹا تو یہ آپ نے لیشٹ کرنے گھنٹے اس کے بعد پھر آپ کا اگزیم ہوتا ہے وہ اور ٹیچر آتا ہے تو آپ کا ڈرائیو لائسنس آپ کے ہاتھ میں آجاتا ہے میں آپ لوگ کو یہ ہی ٹیپ ہوتی آتی ہے وہ اٹھارہ سو دو ہزار میں آپ کا لائسنس ہو جاتا ہے اگر آپ نے سیدھا سیدھا سارا کام کر لیا لیکن اگر آپ نے درائیو تمام کی تمام ٹیچر کے کریں گے کہ اس کو دو ہفتے تک جو ٹیچر ہے وہ ساتھ بٹا کے گاڑی بس روڈز پہ گھوماتا رہتا تھا کہ تم دیکھو کس طرح گاڑی چلا تے اور وہ بیٹھی رہی انہیں تو تب سمجھ جب ان کے گھر میں بل چلا گیا پتہ نہیں سولہ سو سترہ سو اتنا ان کے گھر میں بل چلا گیا یورو کا تو اس کے ہزبند نے بات کیا کہ یہ اتنے دن ہو گیا تو گاڑی ہم نے سٹارٹ تک نہیں کروائی اس سے اس نے اپنے ہزبند کے ساتھ بھی کلاسز لیتی گھر میں بھی سیکھتی رہی تو پھر بعد میں سکول میں بھی سیکھتی رہے میں نے جو گاڑی چلانا سیکھی ہے وہ میرے ہزبند ہی میرے ٹیچر تھے میں نے اپنے ہزبند کے ساتھ گاڑی چلانا سیکھی ہیں ابھی آپ جو مجھے دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے صرف ایک ہی ہاتھ ہے اور وہ ہے میرے ہزبند کا انہوں نے مجھے قابل بنائیا کہ میں گاڑی سڑک پہ اتنا نڈر ہو کے چلا رہی ہاں یہ اور بات ہے جن سسٹرز کے پاس لائسنس ہے یہ صرف پاکستانی نہیں یہ جتنی بھی میری فرینڈ ہیں یہاں پہ وہ سب یہ کہتے ہیں کہ ہزبند جو ڈرائیبر آپ کے ٹیچر بنتے ہیں کبھی ناراض ہو جاتے ہیں کبھی کچھ ہو جاتا ہے کبھی ڈانٹ پڑھ رہی ہوتی ہے وہ پھر ہمیں غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ کیوں ڈانٹ رہے ہیں لیکن اچھا ہوتا ہے وہ بھی جب ٹائم گزر جاتا ہے تب بعد میں یاد کر ہسی آتی ہے لیکن جب وہ ٹائم ہوتا ہے تو تب غصہ ہی آتا ہے اور ہمارے ساتھ کیا ہوتا تھا کہ میں در در کے سٹارٹ میں گاڑی چلاتی تیز نہیں چلاتی تھی تو وہ ہی ہوتا تھا کہ تم اس کو چلاتی نہیں ہو اس کی ریس زیادہ کرو تو ہماری اس بات پر بیس ہو جاتی تھی اور میں اتنا ڈار رہی ہوتی تھی کہ میں وہ ٹائم یاد کرتی ہوں تو مجھے یقین نہیں آتا کہ آج بھی میں ہی ہوں جو میں اتنی آسانی سے گاڑی چلا سکتی ہوں یہ مقصد صرف یہ ہی تھا کہ میں آپ لوگوں کو کیا نہیں ہو سکتا عورتیں اتنے اتنے بڑے ٹرک یہاں پہ چلا رہی ہوتی ہیں میں آپ کو یہی کہ جائیں لائسنس ضرور ضرور کریں یہ یہاں کی سب سے بڑی ضرورت ہے میں یہاں پہ بچوں کے سکول پیدل بھی جاتی رہی ہوں سائیکلز پہ بھی جاتی رہی سارے کام کی ہوئے ہیں لیکن گاڑی کے بینہ جو یہاں پہ گزار رہا ہے وہ نام ممکن سے اور اب جو آپ گاڑی دیکھ رہے ہیں یہ گاڑی مجھے جب میں نے لائسنس لیا تھا تو مجھے گفت کے طور پر ملی تھی کہ تم آج اس قابل ہو چکی ہو تو تم گاڑی چلا سکو تو یہ میرا توفہ تھا یہ تھی میری سٹوری اور اب میں آپ کو بتا دوں بہت سی سوال ہوگا کہ لائسنس کرنے میں ٹوٹل ٹائم کتنا لگتا ہے اگر تو آپ سیدھا سیدھا کر لیں پہلی دفعہ میں پاس کر لی یا پھر آپ فیل ہو گیا تھیوری میں تو آپ دوبارہ بھی آپ کے پاس ٹائم ہوتا جلدی ہی آپ اگزیم دے سکتے ہیں اور ڈرائیونگ جو ہے اس کے بھی آپ نے تھوڑے ہی گھنٹے آپ کو لگے آپ کو آتی تھی تو ساتھ سے آٹھ ماہ میں آپ لائسنس لے سکتے ہیں اور اب آپ کو پکچر وہ نظر آئے گی جس پہ ساری پرائس جو ہیں وہ مینچن ہے اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور میری ویڈیو آگے شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ